جاتی بات کا ظہر پھلا رہی ہے میڈیا پھلا کیے میڈیا والوں نے یوپی کے اندر ایک بڑی ماں کا بیٹا اکیلی ماں اکیلہ بیٹا جس کا نام ہے تربیگ انساری ایک بیٹا ماں کا بڑی ماں کا اس کو بو بھکتوں نے بھئی گائے کا ماں سے لے کر جا رہا اس لئے پیٹ پیٹ کر مارا باز میں جانچ ہوئی کہ وہ گائے کا گوش نہیں تھا پھر بھی بھکتوں نے اس کو مار گرایا اس کو مارنے کے بعد بڑی ماں کی ایک صداعہ کباز کہ میرے نصیب کو کربو جگانے والا تھا اور چراغ بن کے اندھیرہ مٹانے والا تھا میرے نصیب کو کربو جگانے والا تھا میں نے جو ٹوپی پین رکھی ہے لوگ مجھے مسلمان سمجھ سکتے ہیں لیکن میں بابا صاحب کو ماننے والا بیٹا اور مسلمان بننا بھی یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں یہ آسان بات ہے ایمان لالی یہ مسلمان بن سکتا ہے لیکن آج بھارت کے مسلمانوں پر میڈیا والے دلے کے اندر جو نظام الدین مرکز ہے آردہ دن سے وہی بات بتا رہے کہ پھلا نہ ہو گیا نمتہ ہو گیا جاتی بات کا ظہر پھلا رہی ہے میڈیا حالانکہ یہ میڈیا والوں نے یوپی کے اندر ایک بڑی ماں کا بیٹا اکیلی ماں اکیلہ بیٹا جس کا نام ہے تربیگ انساری ایک بیٹا ماں کا بڑی ماں کا اس کو بو بھکتوں نے بھئی گائے کا ماس لے کر جا رہا اس لیے پیٹ پیٹ کر مارا باز میں جان چھوئی کہ وہ گائے کا گوش نہیں تھا پھر بھی بھکتوں نے اس کو مار گرایا اس کو مارنے کے بعد بڑی ماں کی ایک صدا ایک عواز میں میڈیا والوں نے دنیا کو بتانا تھا لیکن نہیں بتایا میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تربیگ انساری کی ماں اس کی کیا صدا ہے اس کی کیا آواز ہے وہ آواز میں آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں ملہدہ کی دیر بات اچھی لگے تو شیر ضرور کرے یہ ہے جناب حمید علی نور اڑنگاوی کیا کہہ رہے ہیں ملہدہ ہو ایک بڑی ماں کیا کہہ رہی ہے کہ میرے نصیب کو کلبوں جگہانے والا تھا اور چراغ بن کے اندھیرا میرے نصیب کو کلبوں جگہانے والا تھا شراغ بن کے اندھیرا میرے نصیب کو کلبوں جگہانے والا تھا اسے کیوں جان سے مارا ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بلکل بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ سبھی لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے